اور ہم سمجھتے کہ ہم آزاد ہیں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی ہم نے ہندو سے آزادی حاصل کی تین اسباب اس کے بیان کی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا وطن حاصل کیا اسلام کے لیے کچھ لوگوں کی راہ یہ ہے کہ ہم نے وطن حاصل کیا معاشی آزادی کے لیے اور کچھ لوگوں کی راہ یہ ہے کہ ہم نے وطن حاصل کیا جمہوریت کی ہم نے اپنے فیصلے خود کر دی ہم نے کسی کی بارہ دستی کو نہیں مانن آج ہمارے بہتر سات بھی تو کیا وجہ ہے کہ اسلام کی بات کرنے والے اور اسلام کو آزادی کا مقصد سمجھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب تک اسلام کیوں نہیں آیا اور آزادی کے باوجود ہمارے پاس اسلام کیوں نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاشی آزادی کے لیے وطن حاصل کیا وہ بھی آج کہتے ہیں کہ تو پاکستان میں معاشی آزادی بھی معاشی کچھ حالی بھی نہیں ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی بریشت کا کیا حال ہوگی ہے ہمارے ملک کی مجموعی پیداوار کی سالانہ ترقی صفر سے نیچے آنے صفر سے نیچے تو وہ بھی پریشان ہے کہ جس نظریہ سے ہم نے وطن حاصل کیا تھا وہ تمہیں اور وہ ہندوستان جس کے جبر سے ہم آزاد ہونا چاہتے تھے آج ان کی معیشت آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے معیشت پر کیا جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے ملک حاصل کیا ستر سال ہمارے گزرے ہیں تو اکثر سال ہمارے اکثر مدت اکثر عمر ہماری مارشاللہوں میں گزرے ہیں اور ہمارے ہاں آج بھی اگر حکومت ہے تو آج بھی مارشاللہ کا چربہ ہے جمہوریت نہیں ہے دھاندری اور چوری کیے گئے ووٹ کے اساس پر حکومت کیے جا رہے ہیں تو جو جمہوریت پسند ہیں وہ بھی پریشان ہے اب ان سوالوں کا ہم نے حل کیسے تلاش کرتا ہے حکمرانی تو ہمارے ہاں ہے انیکشن بھی ہو جاتے ہیں لیکن سب کچھ پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے جس کو ہم ترقی معقوس کہتے ہیں کلٹے پروں ہم پڑھ رہے ہیں میرے دوستو جب تک آپ روایتی سیاست سے نہیں ہٹتے جب تک آپ نظریاتی اقوتوں کو نہیں پہچانیں گے جب تک ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کہ جو اقتدار کو اپنی ذاتی دولت کبانے کا ذریعہ نہیں قوم کو مالا مال بنانے کا سوچتے ہیں اس وقت تک خوشحالی نہیں آئے گا پھر آپ آزادی کی جنگ میں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آزادی کے حوالے سے نظریہ پر رو متفق نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کی واضح رہے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے عبادت تو ہر ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہے اخلاقیات ہر شخص کا عبادت ہے لیکن خوشحان معیشت اور امن و امان یہ دونوں مملکت کی ضرورت ہے اور دونوں قومی زندگی کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے ہم اس کو مملکت کا نظام بنام معاشر نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو رزق دیتے ہیں ہم انسانوں کو رزق نہیں دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم یقسمون رحمت ربهم نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحیات الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض صحبیہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو تقسمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ یہ جو عام ماتی زندگی میں معیشت کی تقسیم ہے روزگار کی تقسیم ہے اللہ فرمات زیدہ ہمارے ہم نے آپ کو وسائل ہوئے ہم نے آسمان سے تم پر پانی برسایا ہم نے تمہاری بٹی کو تمہاری زمین پر قابل بنایا کہ وہ اناج ہوگا ہے پھل ہوگا ہے تمہارا کام ہے منصفانہ تقسیم اب اس منصفانہ تقسیم میں کچھ لوگ دولت کے مالک ہوتے ہیں محنت کے محتاج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ محنت کے مالک ہوتے ہیں دولت کے محتاج ہوتے ہیں ایک کے پاس دولت ہے محنت کی طاقت ایک کے پاس محنت کی طاقت ہے اس کے پاس پیسہ نہیں آئیے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو مسخر کر دے تجارت کریں کاروبار کریں منافع کی تقسیم کریں اپس کے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں ایک دوسرے کا حق ادا کریں اسی لئے تو ہم یورپ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پار ٹیکنالوجی ہے ہمارے پار ٹیکنالوجی ہے تمہارے پار وسائل کی کبھی ہے ہمارے پار وسائل کی فرہوانی ہے ہمارے پہاڑوں میں اس خطرے سب کچھ ہے مادنیات بھی ہے جنگلات بھی ہے پانی بھی ہے زراد بھی ہے لیکن ٹیکنالوجی آہ تمہیں ٹیکنالوجی دو ہم تمہیں وسائل دیں اور پھر منافع کو تقسیم کریں آپ بھی فائدہ اٹھائیں لیکن آج عالمی قوتیں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہر چند کے پاکستانیوں کو کہو کہ تم آزاد پا ہو لیکن ان کے وسائل کے مالک ان کے مادنیات کے مالک ان کے جنگلات زمین کے لیچے تیل کے مالک وہ ہوں گے گیس کے مالک وہ ہوں گے کوئلے کے مالک اس طرح تو پھر دیں چلتی کس نظریہ کو لے کر ہم اٹھیں اور الحمدللہ عاد عام آدمی نے اس منصور پر اعتباہ کیا ہے اس نظریہ پر اعتباہ کیا ہے اللہ نے موقع دا کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ حضرات نے اپنی پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر حتی کے مسلکی وابستگی سے بھی بالاتر ہو کر ہمیں جو عزت بخشی ہے ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں اسی لیے ہم جب اپنی نظریہ کی دعوت دیتے ہیں تو سب کشنیوں کو دے رہے ہیں آپ نے ہمیں عزت دی ہم نے آپ کو وہ راستہ دکھایا کہ جس راستے سے ہماری مستقبل کی ترقی مستقبل کی آزادی مستقبل کی خوشحالی اور مستقبل کا عزت وقار انشاء اللہ اسی راستے ہیں انشاء اللہ اور میں نے تو آپ کو تیم باتے کی اسلام معیشت اور جمہوری آج کی اس نئے دور تبدیلیوں کے دور ہمیں اپنی تحظیم سے بحروم کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوان کو بیراہ روی دکھائی جا رہی ہے اور جس انڈیا کے خلاف ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کشمیری کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی کلچر کو اپناو وہاں کی تحظیم و اخلاق کو اپنانے کیلئے ہمارا میڈیا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے حسن لفظہ ہی ہمارے کے پران کم رہا ہوتا ہے تو ہمیں بڑے انقلابی انداز کے ساتھ یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی ادارے ہمارے ہیں ہم سے کوئی نہ لڑے ہم کسی سے نہیں لڑتے ہاں یہ ضرور تذبیہ رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنے فرائض اور اپنی اختیارات دیکھتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں اور اپنے زمین میں محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں کمرہ نیا بناتے ہیں کمرہ گراتے ہیں تو آپ کا اختیار ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن آپ نے اگر پڑوسی کی زمین میں مداخلت کیا پڑوسی کی گھر کا کمرہ گرا دیا اور اسے آپ ہزار کہیں کہ میں آپ کی گھر کا کمرہ نیا بنا کر دیا رہا ہوں ہر چند کہ آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو اس سے اچھا کمرہ بنا کر دیا رہا ہوں وہ آپ سے کہتا ہے آپ ہوتے کونہ میرے گھر میں دیا اپنے حویلی کے اندر تمہارے اختیار کو تسلیم نہیں کرے گا اپنی زمین میں آپ ہزار کہیں کہ بابا اپنے زمین میں حل چلا رہا ہوں اس میں دارہ ڈال رہا ہوں آپ کی زمین میں بھی حل چلا رہا ہوں آپ کی زمین میں دارہ ڈال رہا ہوں آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں وہ آپ سے کہا ہے وہ تکونے در زمین میں اس میں واضح اسی طریقے سے ہم ملک میں تمام اداروں سے کہنا چاہتے چاہے وہ اسٹیبلیٹمنٹ ہے چاہے وہ گھروں کسی ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ عدالت ہے جو جو ادارہ ہے اپنے دائرے کے اندر فرائل سر انجام دے ہمارے سر جگڑا اس سے پیدا ہوتا ہے ہم دوسری کے ادارے میں جا کر مداقلہ داخلہ مجھ سے تو کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سیاسی جماعت میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس لیے کہہ دیا اس لیے کہہ دیا تو میں اس کے جواب میں بھی کہتا ہوں یہ ان کا داخلہ دیا کسی دوسری پارٹی کے معلوم بھی کہتا ہے تب جا کر ہم ایک صحیح معلوم میں ایک مضبوط مستحق کا ملک بنا سکتا ہے اس کے لیے جائز اعلام بنا اگر جمہوریت ہے اور ہر شخص کا اپنا ووٹ ہے یہ نہ ہو کہ جس بکسے میں میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ بکسہ اور اور جس بکسے سے ووٹ کی نہ جا رہا ہے وہ بکسہ یہ نہیں ہونا چاہتا ہے یہ ہوگا تو ہنگامہ ہوگا اس بنیاد پر حکمران آئے گا تو میں اللہ اب ہزار اس کی حفاظت کرے میں اس کو دم بھی حکمران کروں نعرہ تقریف قائدہ جمعیت پہری حضیعت کو قائدہ جمعیت پہری پسیرت کو قائدہ جمعیت پہری سیاست کو حصول پر کوئی سوڈا نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہم تدریجی اصلاحات کے لاظریے پر کام کر رہے ہیں ہم بندوق کی سیاست پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم جبر کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا اسلوب دعوت کا ہے اور ہمارا اصول جمہوری اصول ہے جو ہے آئین آئین ہے یہ آئین ہمارے درگان معاہد ہیں آپ کے کشمیرے بھی ایک آئین ہے پوری قوم بابن ہے اس کے پاکستان میں بھی ایک آئین ہے پوری قوم بابن ہے اس پر عمل درامت ہم نے اس آئین کو تسلیم کیا ہے ہاں جہاں ہم یہ اختلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تدریل ہو اس کے لئے بھی پارلیمنٹ کامساز ادارے بہت دیتے ہیں لیکن پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو ہونا اب اگر دھاندھ نے اسے آئی ہے اسے مران سے بھر دیا جائے ہم تو اس کی قانوسازی کو بھی تسلیم ہیں تم ہوتے کون ہو قانوسازی کرتے ہیں تم ہوتے کون ہو آئینوں میں ترمیم کرتے ہو ہم تو ان کو یہ بھی حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستانی عوام کے فیصلے پر زرقامی معاہدات کتاعت کریں جتنے بھی بزرقامی معاہدات ہیں ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کراتی ہے ہم ان معاہدات کے بابند نہیں ہونے ہیں ناہل اپرام نالائک اپرام میرے ناجائز تھے دو سار میں ناہل بھی سارے دنے نالائک اپرام تو ناجائز تو اولاد ہو لوگ اس اولاد کو بھی تصریف نہیں کرتے ہیں تو ناجائز حکومت ہو کہتے ہیں تو اس اعتباد سے الحمدللہ ہم پورے استقامت کے ساتھ اور اللہ پر توقع کرتے ہیں اس میدان میں ہیں اور آزادی کے معنی میں نے بتا دیئے کہ ایک اللہ کی طاعت ایک اللہ کی عبادت اور اسی کو خیر اور شر کا مالک سوچتے ہیں کوئی مائی کا لان بس سوچے کہ وہ کسی خیر کا مالک مالک یا کسی شر کا مالک مالک یا کسی طاقت کا مالک ہے اور طاقت سے ہمیں مروب کر دے گا ہم طاقت سے مروب ہونے والے نہیں ہم اللہ کی دین کے سارے دوسروں پر روپ ڈالے والے ہیں قائد جمعیت تاری عظیمت کو قائد جمعیت تاری سیاست کو کشمیریوں کے حقیقی ترجمان قائد کشمیر ملالا سعید صدقان قائد جمعیت ملالا خضور رحمان ہمارے مجاہد جاہد پیر مذر ساتھ جنہوں نے ہماری مذبانی کی ہے ان کی رفقہ نے ہماری مذبانی کی ہے آج آپ کا یہ بڑا اجتماع بڑا حجوم یہاں پر موجود ظاہرہ اس خطے کی آپ نمائندے ہیں آپ نے ہماری مذبانی کی ہے میں اس کے لئے شکر گزار ہوں اور جیسے مولانا سعید یوسف خان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو آنے والے الیکشن میں بھی پیر مذر شاکر قوم کا نمائندہ دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس محاصفر ہم نے اپنے نظریات اپنے اصول اور قوم کے ساتھ ایک مضبوط کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں آنا ہے اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کی آج کی یہ حزت جو آپ نے ہمیں دی ہے یہ صرف آج کیلئے نہیں ہوگی آنے والے مستقل میں بھی آپ کی ان روایات کو تسلسل ملے گا اس رویے کو تسلسل ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کیلئے ہم سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے والحمدللہ